بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے سسکرائبز اور میری پیارے پہلے اور بھائیوں آج میں آپ کو حاضرات جل پری کے بارے میں بتاؤں گی یہ خواتین کے لئے بہت اچھی ہیں کیونکہ خواتین عملیات کے دنیا میں بہت پیچھے ہیں وہ نہیں کر سکتی تو اس لئے یہ ان کا حاضرات کا بہت ہی پیارا یہ عمل ہے تو یہ آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عداب حاضرات کو نظر انداز نہ کریں انہیں مد نظر رکھیں اور جو بھی آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا گیا ساتوں کے بارے میں حاضرات کی سیاہی کے بارے میں ان سب کو بھی مد نظر رکھیں تو پھر یہ حاضرات کروائیں انشاءاللہ میرے طریقے سے حاضرات کروائیں تو انشاءاللہ حاضرات ضرور حاضر ہوں گے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کسی نابالی بچی کو جس پر حاضرات ہوتی ہیں جس پر آپ پہلے جو آپ کو دکھائی گئی ہیں ویڈیو ان ویڈیو میں سے جس پر پہلے حاضرات ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس بچی کو اپنے پاس بٹھا لیں حاضرات کی جگہ پاک صاف ہو اگر بٹی سلگائیں جو اگر بٹی آپ کو بنانے کا بتایا تھا جو مکنہ تیس سے اگر بٹی ہے وہ آپ بنائیں اور ایک مرتبہ سور فاتحہ دو مرتبہ درود شریف دو مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھیں اور پھر کہیں کہ اے اے جن پری تو آجا اس وقت آجائے گی جیسے ہی آپ سور فاتحہ ایک مرتبہ دو مرتبہ درود اپراہیمی دو مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھیں اور پھر کہیں کہ اے جن پری تو آجا اس وقت آجائے گی بچی کی معافت سے جو سمال جواب کا سلطہ آپ شروع کریں گے اس کے بعد آپ ایک اپنے سوال کو مکمل تھے کسی پوچھ لیں تو اس سے اجازت لیں اور سلام اور شکریہ ادا کریں اور رخصت کریں اور کہیں کہ جب آپ کو بلائے جائے تو پلیز آپ آجائیے گا یہ جو عمل ہے وہ میں نے آپ کو جل پری سے بتایا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جو خود آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں جل پری سے آپ بات کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے مغریب اور اصر اور مغریب کے درمیان کا وقت آپ لے لیں ٹھیک ہے اصر اور مغریب کے درمیان کا وقت آپ لے لیں ٹھیک ہے اور اکیس دن تک پہلے آپ اس کی زکاعت ادا کریں خواتین جو ہیں وہ صرف کیارہ دن تک مرد حضرات اکیس دن تک اس جل پری کی زکاعت ادا کریں آپ نے ہر روس بیٹھ کر کمس کن آدھا گھنٹہ پہلے جیسے جس سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کو حاضرات کی سیاہی کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ نے حاضرات کی سیاہی تیار کر لینے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اس کو ایک ڈبی میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے انڈے پہ لگا لینا ہے اور گور دائرہ بنائیں انڈے کے اوپر اسی سیاہی کو اوپر لگا لیں اور ساتھ میں سیاہی میں چمک پیدا کرنے کے لیے چمبیلی سے تیل لگا لیں ٹھیک ہے چمبیلی کے تیل سے وہ خوشبور کو پسند ہے تو وہ خوشبور چمبیلی کے تیل پر خوشبور سے وہ آئیں گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چمبیلی کے تیل اپنی ناخون دریابر اپنی ہتھیلی بر بنا لیں اور پھر یہ بلد کرنا شروع کر لیں اور ساتھ میں ساتھ سے آٹھ اگر بتنے تیزی تیز سے آپ اپنے آس پر چلا لیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے آپ اگر چاہیں تو حسار قائم کر لیں لیکن اس میں حسار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکھوں کہ حاضرات میں حسار کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ بغیر زکات کے اس وقت جو اللہ کی تمام مخلوق ہوتی ہے وہ ٹھہری ہوتی ہے یہاں تک کہ پانی بھوارا بھی ٹھہرا ہوتا ہے تو اس وقت آپ جس جو آمیر حسارات ہیں وہ آمیر مغیب سے جو ہے اثر سے مغیب پہ درمیان کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو مرتبہ سوری فاتح دو مرتبہ دو مرتبہ کلمہ طریبہ پڑھیں اور پھر کہیں کہ اے زلطری تو آجا اپنی آنکھوں کو بند رکھیں تو اس وقت تک آپ پڑھتے ہیں کہ اے جلپری تو آجا اے جلپری تو آجا جب تک جلپری کی حاضرات آپ کے اوپر نہ ہو ایک دات یاد رکھئے گا اگر ایک سور ایک مرتبہ اے جلپری تو آجا دروشیف سوری فاتح کلمہ دوگا کے بعد اگر آپ کہتے ہیں تو اگر وہ نہیں حاضر ہوتی تو پھر سوری فاتح دوبارہ کر لیں دوبارہ سے پڑھیں تین مرتبہ اگر آپ یہ عمل دھولائیں گے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گی کوشش کیجئے اگر مغرب کی ازان سے پہلے پہلے آپ یہ عمل کر لیں تو اگر پہلے دن نہ حاضر ہو تو لوسو دن یہ اسی طرح بیٹھ کر صاف پاک پڑے پہن کر نماز مطلب کے جیسے نماز کی تربیت دی جاتی ہے اسی طرح اس کا کپڑے خوشمور اور جگہ کا پاک صاف ہونا نماز میں ہے جس طرح عداب حاضرات میں بتایا گیا وہ سارے عداب کیوں سے آپ کو آنے چاہیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو پری حاضر ہوگی آپ جیسا بھی اس سے پوچھنا چاہیں پہلے آپ پوچھیں یہ پہلے بغیر زکاعت کی ہے اور اس کی زکاعت آپ میں کیسی عدال کرنی ہے آپ مرد حضرات ہیں پہلے آپ اس کی گیارہ دن تک زکاعت ادا کریں اگر گیارہ دن کے بعد بھی یہ پری حاضر نہیں ہوتے تو آپ زکاعت کو ادا کرتے رہیں اکیس دن تک کیونکہ یہ آپ کے تابع ہو جائے گی جب اس کو بلائیں گے جب یہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے ایک دن تک آپ اس سے پوچھ لیں اس کو کس طرح بلائے جائے پھر آپ بتا دے یہ عمل کریں گے تو آپ پہلے پوچھ لینا ہے اکیس دن کے بعد آپ میں نیاز بچوں کو پانک دینی ہے کوئی نیاز یا مکھائی من جا کے بچوں میں تقسیم کریں اس کے بعد یہ آپ کریں گے مغرب و رسل کے دن میں تو انشاءاللہ پہلی بار میں ہی جل پر حاضرات کی جل پر ہے تو وہ حاضر ہو جائے گی یہ خوات دن کریں تو مطلب کہ آسانی سے اس پر عبور حاصل کر لے گئے میں بار بار کہہ رہی ہوں آدابی حاضرات کو نظر انداز نہ کی جائے آدابی حاضرات لازمین کر لیں تاکہ کوئی بھی آپ سے کمتی نہ اور تھوڑی سے پیسوں میں پنسار سے گربتی بنانے کا طریقہ لکھ دیا گیا گیا گربتی بنانے اور سیاہی بنانے جو مطلب تیسی حاضرات کو قابو کرتی ہے آپ دروشی پھر دبانا پڑھنا ہے سوری فاتح کی فورا دو مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا پہلا کلمہ پڑھنا دو مرتبہ اور اس کے بعد کیارہ مرتبہ دروشی پڑھ اے جل پری تو آج آپ نے کم جب تک آپ کو ایک گھنٹہ یا آتا گھنٹہ یا بونہ گھنٹہ نہ ہو جائے تو آپ نے دعا پڑھتے رہنا ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے دوبارہ پھر شروع رہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے دوبارہ تین دفعہ کریں اس کے بعد آپ دعا مانگ آپ اٹھ جائیں یہ عمل پہلے گیارہ دن کریں یہ عمل آپ جب گیارہ دن کر لیں گے نئے لمبی ویڈیو اس لیے بناتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ جائیں تاکہ آپ کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس کو ہم نے نہ بتایا ہو وہ باتیں بھی آپ میں لازم بتا رہی ہوں میرے عداب حاضرات لازم دیکھیں آپ نے 21 دن پر کرنا ہے پہلے جو اس چیز کا شوک رکھتے ہیں تو اگر آپ بچے پر کرتے ہیں تو تیسری دفعہ میں بچے پر حاضر ہو جائے اور اگر آپ خود اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں جل پر پھر آپ نے اس کو اثر اور مغرب کے درمیان یہ ٹھہارہ ہوئے وقت ہوتا ہے دوران کرنا صرف تین دن کرنا اور تین دفعہ عمل دوران اور اگر آپ اس مقامل ذکا رہا کر لیں تو پھر جب آپ چاہیں گے اس کو بلا لیں گے پہلے آپ بغیر ذکا کی ہی اس کی حاضری کروئیں کیونکہ یہ آسان ہے جس طرح میں نے بتایا ہے سیاہی آپ اپنی کھول لیں اے جائی پری تو آج اے جائی پری تو آج 101 مرتبہ پڑھیں یہ ایک وقت ہو گیا اگر جائی پری پہلے میں حاضر ہو جاتی تو بہت اچھی بات اسلام کریں شکریہ دا کریں آنے گا اور پھر جو بات پوچھیں گے اس کے بعد اس کو رخصت کر دیں اس ہو جائے گے پاس کھولے دیکھا کر جو اگر بات بتائی ہے بنائیں وہ بنا لیں اور ساتھ میں آپ جو چمیری کا تیل لازم رکھ لیجی اور ساتھ میں اس دائرے میں چمیری کا تیل نگا لی گا تاکہ چمک یاد ہو جائے تو آپ دیکھے گئے انشاءاللہ جل پری حاضر ہو جائے گے اور جیسا آپ کہیں گے جو آپ پات بوچھنا چاہیں گے وہ آپ کو بتا دے گی یہ صرف ایک دن کا مر ہے اور اگر رکھات ادا کتے ہیں تو اکتے دن اور گیارہ دن کا یا ایڑک کرنے میں مدد دیتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجئے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمرش بکس میں روچ لیجئے اپنا خیال دکھئے چینل کو سسکرائب کرنا نہ دیں اور شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے اور نہیں تو ایک لائک کر دیا کریں تاکہ میری اوصلہ حفظائی ہو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ رب کعبہ مجھے معاف کر دے